السلام علیکم ناظرین میں ہوں رکار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تری تلاش میں دوستف یسکی کا جو ناول ہے بردر کامز آف یہ ایک کمال ناول لیکن دوستف یسکی کا ایک پرابلم ہے دوستف یسکی کے جتنے بھی ناول ہیں چاہے وہ نورٹس فرم انڈر گراؤنڈ ہے یا کرامین پنشمنٹ ہے یا ایڈیئٹ ہے یا بردر کامز آف ہے یا گیمبلر ہے یہ تمام ناولز پہ کوئی بڑی فلمیں نہیں بن سکی کوئی بڑا ڈراما نہیں بن سکا اور شاہد اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دوستف یسکی کا جو سٹائل ہے وہ زیادہ سائیکالوجی کے ریلیٹیڈ ہے اس کے کریکٹرز جو ہیں ویکی کی جگہ پیٹھے رہتے ہیں اور تین چار چار گھنٹے اور یہ ناول ان کی جو ہیں وہ اندر ہی اندر ایک ان کا فلو ہے نیچے بیٹھتے ہیں جو کہ شاہد آپ فلم یا ناول میں شاہد اس طرح دکھا نہیں سکتے فلم یا ڈراما میں تار صاحب جب ماسکو میں تھے تو انہوں نے ایک تھیٹر گئے جہاں پہ بردر کامز آف کی ایک ڈرامائی تشکیل کر کے تو وہاں پہ اس ناول پہ بنیاد بنا کے ایک ایک ڈراما دکھایا گیا تار صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ ہی نے بتایا ہے کہ کسی بھی کوئی بہت بڑا جو ناول ہے اس پہ فلم بڑی مشکل ہوتی ہے بنانا اس کے ڈرامائی تشکیل بڑی مشکل ہوتی ہیں ان ایساسات کو ڈرامائی تشکیل میں لانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ جو ڈراما آپ نے دیکھا تھیٹر میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بردر کامز آف کے ساتھ انصاف کیا گیا اور بردر کامز آف کا ایک بہت کمال یہ ڈراما تھا وہ ڈراما کیسا تھا اور یہ تجربہ کیسا تھا آپ کا اس ڈراما دیکھنے کا ایکچلی میں ہمیشہ سے ایک میرے انکتہ نظر رہا ہے کہ جتنے بڑے ناول ہیں وہ پکچرائز نہیں ہو سکتے ان کی فلم نہیں بن سکتی ہمیشہ جو اس سے نچلی سزا کے ناول جو کہ ہیمنگوی کے وہ کیونکہ فلم کے لئے چاہیے ہیپننگز اور اتفاقات اور ڈراما اور یہ فلم میں آپ ایک شخص کے اندرون میں نہیں جا سکتے چنانچہ جو بڑے ناول ہیں باقی ناولوں کو بھی ان میں مثلا ٹالسٹرائی کی وارن پیس کے اوپر اتنی فلمیں بنیں ہیں اینہ کارنینہ کے اوپر بنیں ہیں لیکن جو کچھ ان کا پڑھنے میں جب جاتے ہیں مثلا میں ایک چھوٹا سا حوالہ دن کہ ٹالسٹرائی میں شاید پرنس اینڈری ہوئے اور اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ باپ کی سرانے بیٹھا ہے دو تین دن یا دو راتیں گزر جاتی کچھ اس طرح اور وہ مختلف چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے اب وہ مجھے بہت بور لگا پورا بلکہ میں نے سرسری طور پر پڑھا ہے لیکن جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے دو تین سال بعد میں نے وارن پیس دو تین مرتبہ پڑھا ہے تب مجھ پہ اس کا امپیکٹ ہوئی کہ یہ کیا لکھ دیا ہے کیونکہ میں تب تک میں اس واردات سے گزرا نہیں تھا جو پرنس اینڈریو پہ گزر رہی تھی جب گزرا تو پھر مجھے پتہ لگا کہ ٹالسٹرائی کے کلوں کی پاور کیا ہے چنانچہ جب بھی آپ جو بھی بڑے ناول ہیں اور درستہ بھرسکی تو بہت مشکل ہے یعنی اس کو کاریکٹر بیٹھے ہوں گے دس دس طور پر باتیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اب آپ آتے ہیں برز کامزوف کی طرف موسٹ پاپولر اس کا میرا خیال ہے کہ آسان ترین ناول ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو رمائن کروں کہ وہ اتنا بڑا ناول ہے ٹالسٹرائی آدھی رات کو اٹھ کے گیا تھا اپنے سٹیٹ سے اپنے کوچوان کو منگا کے اور اس کے بعد اس سٹیشن پر فوج ہو گیا تھا تو اس کا جو میں نے کمرہ دیکھا چھوٹا سا کمرہ تھا بہت چھوٹے کمرے ہو گئی تو رویلٹی اس طرح نہیں ہے فرانس اور یورپ آلی تو وہ سمجھ دیکھیں کہ ان کے مقابلے میں غریب رویلٹی تو اس کا چھوٹے سے بیڈ ہے وہاں پہ ایک کتاب الٹی رکھی وہ اسی جگہ رکھی ہوئی ہے جب ٹالسٹرائی نے مومتیاں بجا کے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا ایک ذہکان کی زندگی مصر کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ کتاب جو ہے وہ ہے برزرز کا مصر اگر ٹالسٹرائی لیٹس اے کہ بھئی اپنی زندگی کی آخری کے ساتھ برزرز کا مصر اوپر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا ججمنٹ ہو سکتی اچھا جہاں تھا کہ تھیٹر کا تعلق وہ رشن میں تھا اور رشن میں تھا اور مجھے کم سمجھ آ رہی تھی میری بیگم کی یاد داشتر چھی چنانچہ وہ ایٹ ٹائمز کہتی تھی کہ اب یہ ڈائلگ بول رہے ہیں چنانچہ اس کی مدد سے لیکن اس کی کریکٹریزیشن کیونکہ اس میں کریکٹریزی بڑے سٹرونگ ہے بھائی جو ہیں تینوں یا ان کا باپ جو باپ کی جو سوکھر محبوبہ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ لمبی بات ہو جائے گی کہ رشنس کسی بھی اور قوم کو اپنے لٹریجر کے ساتھ عشق کرتے قدیم میں دیکھا کسی بھی اور قوم کو انس کے کریکٹرز میں ان کے سارا اور مجھے ایک بات کا کلک ہوا جو میں بتا دوں کہ جب پرفارمنس انڈ ہوئی ہے تو وہ کرٹرن ریزر یا جو بھی وہ شکریہ دا گیا تو میں نے دیکھا کہ کیونکہ جب میں بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لڑکیوں اور مختلف لوگوں کے پاس بھول دستے ہیں تو میں نے کہا یہ کیوں ساتھ لیے پھر رہے ہیں جب وہ کرٹرن ریز ہوا تو ہر شخص اٹھتا تھا خاص روایت تھی اس کے مطابق وہ کھڑے ہوئے ہیں سارے ایکٹرز ان میں سے جو اس کو پسند آیا نا اس میں اس کی خدمت میں وہ خوبصور روایت تھی وہ آتے تھے باری باری چلے جاتے تھے اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ گلدستے جو ہیں ایک تو وہ باپ کا کریکٹرز نے کیا اور ایک اس کی جو فہبوبہ اس کو انہوں نے دیا اور مجھے اس میں یہ تھا کہ کاش کے مجھے اس روایت کا علم ہوتا میں بھی جا کر وہاں پہ سٹیج بڑھا اور یہ کہہ کر کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور یہ کریکٹرز جو ہیں میرے جانے پہچانے ہیں اور یہ آپ سب کے لیے لیکن میں نہیں کر سکائے بہت شکریہ تار سب ناظرین بات یہ ہے کہ یہ واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بڑے ناول پر فلم بنانا مجھے یاد ہے کہ جو کافکا کا ناول ہے اس کی میں نے ایک دو چیزیں دیکھی تھی ایک دو فلم دیکھی تھی اور ان میں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کہاں کہاں چیزیں میس ہوئی مجھے لگا جیسے سیونٹی پرسنٹ ناول اس میں آیا ہی نہیں ہے فلم میں اور اس میں کریکٹر ہے جس کے ساتھ ایک ایشٹری پڑھی ہوئی ہے اور ایک ڈیبیا پڑھی ہوئی ہے ماچس پڑھی ہوئی ہے اور وہ ٹیبل پر پڑھا ہوئے اب جب آپ ناول پڑھتے ہیں تو ناول میں جو رائٹر ہے وہ باقاعدہ اس پر سطریں لکھتا ہے اور وہ آپ کی توجہ مبزول کراتا ہے کہ کریکٹر کے پاس کیا چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور ان کی خاص سگنفیکنس ہے اس ناول کے والے سے لیکن جب آپ فلم میں میں نے دیکھا کہ ایکزیکلی ڈرامائی تشکیل کرتے ہوئے جو بھی ڈریکٹر تھا اس نے یہ چیزیں رکھی اس کریکٹر کے پاس لیکن اس ویجل میں نے دیکھا کہ اگر مجھے ناول نہ پڑھا ہوتا تو یہاں میری کیا توجہ جانی تھی نہیں جانی تھی کسی صورت نہیں جانی تھی جبکہ وہ ایک انتہائی اہم چیز تھی تو اس سوالے سے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بڑا ناول ہوتا ہے اس پر فلم بننا کافی مشکل ہوتا ہے چھے جائے کہ دوستو جس کی کی ناولز پر کوئی فلم یا ڈراما ایسا بنے جو ان کے ڈراما ان کے جو ناول ہے اس کا مکمل اظہاریہ بن جائے کافی مشکل ہوتا ہے